بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرالی صدری ویسیدلی امری وحلال اکتتم من لسانی یفقہ ہو قولی السلام علیکم شروعنٹس ڈاکٹر عبد امین ہیر لیکچرہ فارمسوٹکس فوردہ سیشن 2020 شروعنٹس آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے املشن کا ٹاپک اور اس کا ریفرنس آپ کی بک کا پیش نمبر 48 ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو املشن کیا ہے املشن is a dispersion in which the dispersed phase is composed of small globules of liquid distributed throughout a vehicle in which it is immiscible شروعنٹس آپ نے ڈسپرس سیسٹم میں پڑھا ہوگا کہ ایک ڈسپرس سیسٹم ہوتا ہے اس میں دو فیزز ہوتی ہے ایک ڈسپرس فیز ہوتی ہے اور ایک ڈسپرسنگ فیز ہوتی ہے تو املشن جو ہے وہ ایک ڈسپرس سیسٹم ہے ایک ایسی ڈسپرسن ہے ایسا ڈسپرس سیسٹم ہے ایسی ڈوزیج پارم ہے in which the dispersed phase is composed of small globules of liquid جو dispersed phase ہوتی ہے وہ کس پہ مشتمل ہوتی ہے small globules of liquid کہ ایک ڈسپرس ہوتا ہے اس کے small globules ہوتے ہیں یا وہ چھوٹے کتروں کی صورت میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے throw out vehicle دوسرے vehicle کے اندر یا دوسری phase کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے کس صورت میں small globules of liquid کے چھوٹے کتروں کی صورت میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے in which it is immisible جس میں وہ missible نہیں ہوتا جس میں وہ حل نہیں ہوتا تو emulsion کی definition کیا بنے گی کہ emulsion ایک ایسی preparation ہے جس میں ڈسپرس فیس کو ڈسپرس کیا ہوتا ہے یا منتشیر کیا ہوتا ہے small globules کی صورت میں ایک دوسری وحیکر کے اندر دوسری فیس کے اندر ڈسپرسنگ فیس کے اندر جس میں وہ حل نہیں ہو رہی ہوتی جس میں وہ immisible ہے تو یہ preparation کیا ہے emulsion کہلاتی ہے emulsion کا word جو ہے وہ کہاں سے originate ہوا ہے emulsion originate from the latin word emulgar which means milk کہ ایک latin word سے اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے یا اس کا origin جو ہے وہ latin word ہے emulgar word ہے جس کا مطلب ہے milk it is heterogeneous and the biphasic system ایک heterogeneous اور biphasic system ہے heterogeneous کے مختلف نویت کا کہ اس کے جو ingredients ہیں جو اس کے اجزاء ہیں ان کے properties جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں in biphasic کہ اس میں دو phases ہوتی ہیں دو phases پر مشتمل ہوتی ہے emulsion جس میں ایک dispersed phase ہوتی ہے اور ایک dispersing phase ہوتی ہے یا dispersion medium ہوتا ہے اب dispersed phase اور dispersing medium جو ہے اس کو ہم next slide میں دیکھتے ہیں تو emulsion کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں کہ emulsion ایک ایسی dispersion ہے ایسی preparation ہے جس میں dispersed phase جو ہے وہ dispers ہوئے بھی ہوتی ہے اس کو distribute کیا ہوتا ہے دوسری phase کے اندر جس میں وہ missible نہیں ہے مطلب کہ dispersed phase جو ہے وہ emisible ہے dispersing phase کے اندر تو یہ preparation جو ہے یہ emulsion کہلاتی ہے اس کی definition ہم اس سلائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ emulsion میں دو liquids ہوتے ہیں یا دو phases ہوتی ہیں یہ دو phases کونسی ہیں اس میں سے ایک liquid usually water ہوتا ہے دوسرا usually oil ہوتا ہے یہ water oil کے جو mixture ہے water oil کیونکہ یہ دونوں missible نہیں ہیں یہ دونوں immisible ہیں دوسرے میں حل نہیں ہوتے تو ان کے preparation جو ہے وہ emulsion کہلاتی ہے ان دو immisible liquids کی preparation emulsion ہے اس کو ہم define ایسے بھی کر سکتے ہیں the mixture of the two liquids that are usually immisible دو liquids کا mixture جو کہ immisible ہوتے ہیں اس کو emulsion کہتے ہیں یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ emulsion is the preparation of the two immisible liquids تو immisible liquids کی mixture کو emulsion کہا جاتا ہے بائی فیزک ڈوزیج فارم بائی فیزک مینز کہ اس میں دو فیزز ہوتی ہیں دو فیزز کونسی ہیں ایک آئل ہے اور ایک وارٹر ہے ایک آئل فارم میں ہے اور ایک دوسری وارٹر فارم میں ہے تو یہ بائی فیزک سسٹم ہو گیا یا بائی فیزک ڈوزیج فارم ہو گئی دو امیسیبل لیکویڈ آر میڈ میسیبل بائی ایڈیشن آف ای تھرڈ فیز این امیسی فائن ایجن ہم نے یہ کہا کہ ایمیسی ایک ایسی پریپیریشن ہے ایسا مکسٹر ہے دو امیسیبل لیکویڈ کا مکسٹر بھی ہم کہہ رہے ہیں اور امیسیبل لیکویڈ اگر اگر ایجن ایڈ ایڈ نہ کیا جائے یا ایمیسی فائن ایجن ایڈ نہ کیا جائے تو یہ دونوں مکسٹر نہیں ہو سکتے یہ لیئرز فارم میں آ جائیں گے آئیل اور واتر جو سیپرٹ ہی رہیں گے تو یہ دو امیسیبل لیکویڈ جو ہیں واتر وائل ان کو مکس کیا جاتا ہے ان کو مکسیبل بنایا جاتا ہے ایک تھرڈ ایجن جس کو ایملسیفائن ایجن کہتے ہیں اس کے ایڈ کرنے سے ایملشن ٹرمینالوجی دیسپرس فیز ایس انٹرنل فیز ایملشن میڈیم ایس 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 ایملشن میں جو ہے جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں ڈسپرس فیز یہ کیا ہے اس کو انٹرنل فیز بھی کہا جاتا ہے دسپرس فیز کو انٹرنل فیز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو ڈسپرس کیا گیا ہے دوسری فیز کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا ہے یا منتشیر کیا گیا ہے اور ڈسپرشن میڈیم اس کو کانٹینویس فیز بھی کہتے ہیں اور ایکسٹرنل فیز بھی کہتے ہیں ایکسٹرنل فیز اور کانٹینویس فیز کانٹینویس فیز کہ یہ مسلسل ہوتی ہے اس ڈسپرشن میڈیم ایک تو یہ یویلی کانٹیٹی میں زیادہ ہوتا ہے جس کے اندر ڈسپرس فیز ایڈ کی جاتی ہے اور کانٹینویس کیس کیسے کہتے ہیں کہ مسلسل ہوتا اس کے مالیکیول کے درمیان زیادہ گیپ نہیں ہوتا مالیکیول کلوز ہوتے ہیں اور پورے سسٹم پھیلی ہوتی ہے اس کو کانٹینویس فیز کہتے ہیں ایکسٹرنل فیز کے یہ باہر ہوتی ہے انٹرنل فیز کے ڈسپرس فیز جو ہے اس کو ایڈ کیا گیا ہے اس کے اندر ایکسٹرنل فیز کے اندر یہ ایکسٹرنل فیز جو سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے انٹرنل فیز کو ان کی ڈیفینیشن آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایملسیفائنگ ایجنٹ کیا ہے ایملسیفائنگ ایجنٹ 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 ہیلپ ایملسیفائنگ ایجنٹ کا ہونا ضروری ہے اگر ایملسیفائنگ ایجنٹ 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 نہیں ہوگا تو ایملسیفائنگ سٹیبل نہیں بنے گی ایملسیفائنگ میں سپریشن ہی رہے گی ایملسیفائنگ 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 اندر تاکہ جو ڈسپرسٹ فیز کی کولسنس سے اس کو روک سکے کولسنس مینز کہ ڈسپرسٹ فیز کے جو گلو بیولز ہیں ان کو کٹھا ہونے سے روک دے کولسنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کٹھے ہو کے جھوٹ جانا یا ایک بڑا مالیکیول بنا دینا تو املسی فائنگ ایجنٹ جو ہے وہ اسی وجہ سے ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ جو ڈسپرسٹ فیز اس کو کٹھے ہونے سے روک دے اور جو انٹر فیشل ٹینشن ہے دو لیکویٹس کے درمیان جو ان کو انٹر فیشل ٹینشن جو ان کو مکس نہیں ہونے دے رہی اس کو ختم کر دے اور ان کو مکس کر دے مکسی بل بنا دے تو فیزیز او دا کولائیڈل دسپرشن جو ڈسپرسٹ فیز اور ڈسپرسنگ فیز ہم نے پڑھی اس کی ڈیفنیشن کیا ہیں ڈسپرسٹ فیز سبسٹانس دیت ڈسپرسٹ ویدن اینا در ایسا سبسٹانس جس کو ڈسپرس کیا ہوا ہوتا ہے ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے ڈالا ہوا ہوتا ہے کسی دوسرے وہیکل کے اندر دوسری فیز کے اندر وہ ڈسپرسٹ فیز ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے کہ ڈسپرس فیز جو ہے وہ اس کے تھوڑے سے مالیکیول ہیں جو اس کے اندر دسپرسنگ میڈیوم کے اندر جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے کانٹیویس فیز کیا ہے سبسٹانس that extends throughout the system ایسا سبسٹانس جو کہ extend ہوا ہوتا ہے پھیلا ہوتا ہے پورے سسٹم میں and surrounds the dispersed phase اور اس نے surround کیا ہوتا ہے گھیرا ہوتا ہے dispersed phase کو اس کے باہر جو ہے dispersed phase کے باہر جو ہے وہ continuous phase ہوتی ہے اسے جاسے اس کو external phase بھی کہا جاتا ہے emulsion اور اب two types emulsion کی types کیا ہیں emulsion کو اگر ہم dispersion medium اور dispersed phase کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی دو types ہیں یہ دو types کونسی ہیں oil in water اور water in oil oil in water means کہ oil جو ہے وہ dispersed ہے water میں oil is dispersed in the water oil کو dispersed کیا ہوا ہے water کے اندر اور water in oil یہ water dispersed in the oil water جو ہے وہ dispersed ہے یہ تھوڑی quantity میں ہے water اور oil جو ہے وہ continuous phase ہے اس کے اندر اس کو dispersed کیا ہوا ہے اور اگر ہم دیکھیں اس کے preparation کے حوالے سے تو یہ کیسے ہیں they may be liquid and the semi solid کہ liquid emulsion بھی ہو سکتی ہیں اور semi solid emulsion بھی ہو سکتی ہیں liquid emulsion پر در کونسی ہوتی ہیں orally بھی استعمال کی جا سکتی ہیں parentally بھی استعمال کی جا سکتی ہیں اور topically بھی استعمال کی جا سکتی ہیں means کہ liquid oral emulsion یا parental oral emulsion اور topical emulsion topical liquid emulsion یہ اس کی types میں آئیں گی اور semi solid وہ topically استعمال کی جاتے ہیں topically means کہ external use کے لیے skin پر اپلائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں two classes are the liquid external preparations ان کی مزید اس کو دیکھیں کہ liquid external preparations externally یا topically استعمال کی جاتے ہیں liquid emulsion سے کونسی ہوں گی liniments ہوتے ہیں اور lotions ہوتے ہیں liniments جو ہیں یہ ان کو heat rub بھی کہا جاتے ہیں اور یہ ایسی preparations ہوتی ہیں جن کو مساج کے ساتھ یا rub کر کے skin پر اپلائے کیا جاتے ہیں اور lotions جو ہیں without rubbing استعمال کی جاتے ہیں اب یہ liniments اور lotions جو ہیں یہ فردر کیا ہے کہ یہ oil in water بھی ہو سکتے ہیں اور water in oil emulsion بھی ہو سکتے ہیں مطلب کہ dispersed phase oil بھی ہو سکتے ہیں dispersed phase water بھی ہو سکتے ہیں یہ according to ہماری requirement ہوتی ہے تو liquid external emulsion یا external preparations کیا ہیں liniments بھی ہو سکتے ہیں اور lotions بھی ہو سکتے ہیں سم ایسی semi solid emulsion کیا ہوگی oily creams بھی ہو سکتے ہیں اور aqueous creams بھی ہوگی oily creams کے اس میں oil جو ہے وہ quantity زیادہ ہوگی تو emulsion کیا ہوگی water in oil emulsion جس طرح example cold cream ہے جو winter بھی use کی جاتی ہے dryness کو ختم کرنے کے لیے تو oil کی مقدار اس میں زیادہ ہوتی ہے continuous phase oil ہوتی ہے اور aqueous creams oil and water emulsions ہوتی ہے جس طرح vanishing cream ہے جو کہ گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو continuous phase ہے وہ water ہے اور oil جو ہے اس میں dispersed phase ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں choice of emulsifying agent emulsifying agent اپنے شٹارٹ میں دیکھا کہ بہت important اس کا رول ہے ایک emulsion بنانے میں اس کے بغیر emulsion نہیں بن سکتی دونوں phases سیپٹرٹ رہیں گی اگر emulsifying agent اس میں ایڈ نہیں ہوگا یا emulsifying agent اچھی quality کا نہیں ہوگا تو بھی emulsion کی stability پر فرق آ سکتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ emulsifying agent کو select کرتے ہوئے کونسی properties کا خیال رکھنا چاہیے یا اس کی کونسی properties ہونی چاہیے جو کہ ایک اچھی emulsion بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں to get an emulsion of the required properties ایک اچھی emulsion یا required properties یا مطلوبہ جو ہماری properties ہوتی ہیں ان کے emulsion بنانے کے لیے the selected emulsifying agent have the following qualities کہ emulsifying agent جو ہے اس کی مدرجہ جو ہے وہ qualities ہونی چاہیے should be capable of reducing interfacial tension between two emissible liquids کہ جو دو liquids ہیں emissible liquids ہیں جس طرح water اور oil ہے ان کے درمیان جو interfacial tension ہے اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو interfacial tension کہ یہ دو emissible liquids کے درمیان ایسا تناؤ جو ان کو mix نہیں ہونے دے رہا اس کو ختم کرنے کی اس میں صلاحیت ہو تاکہ ایک اچھی emulsion بن سکے should be capable of keeping the dispersed liquid globules distributed indefinitely throughout the dispersion medium indefinitely means کہ زیادہ time تک زیادہ time تک زیادہ عرصے تک جو ہے اس کو dispersed phase جو ہے اس کے globules جو ہیں ان کو distribute رکھے پورے سسٹم میں ایسا نہ ہو کہ ایک emulsifying agent اچھے quality نہیں ہوگا تو dispersed phase جو ہے یا dispersed liquid جو ہے وہ ستہ پہ کٹھا ہو جائے گا یا وہ bottom میں کٹھا ہو جائے گا تو ایک اچھا emulsifying agent اس کی quality ہونی چاہیے کہ وہ liquid globules جو ہے جو dispersed phase ہے اس کو distribute رکھے پورے سسٹم میں it should be non toxic non toxic means کہ اس کے کوئی نقصان دے یا زہریلے اثرات نہ ہو جو emulsion ہے اس کو خراب نہ جتنے بھی انگریڈنٹس ہوں گے ان کے ساتھ اس کی compatibility ہو compatibility means کہ مطابقت رکھتا ہو موافق ہو ان کے ساتھ کسی قسم کی اس کا reaction نہ ہو able to produce and maintain the required consistency of the preparation ایک emulsifying agent میں یہ صلاحیت ہو کہ جتنی ہمیں emulsion کی consistency چاہیے اس کا جتنا گاڑاپن چاہیے وہ اس کو produce کرے اتنی consistency یا اتنا گاڑاپن emulsion میں لے کے آئے جو کہ required ہوتی ہے ایک emulsion کے لیے تو یہ کچھ qualities تھی emulsifying agent کی کیا ہے کہ انٹر فیشل ٹینشن کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور liquid globules کو پورے سسٹم میں ڈسپرس رکھ نون ٹاکس زہری لانا اور دوسری انگریڈنٹ کے ساتھ مطابق رکھتا ہو اور جو ہے جو اس کا گاڑاپن ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ پروڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو سٹوئرنٹس یہاں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے تین چیزیں دیکھی کہ املشن کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹائپ کیا ہے اور املسی فائنگ کی کوالٹی کیا ہیں تو انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ ہم پریپریشن آف املشن پڑھیں گے تینک کیو